موضوع پر اور جرابوں پر مسا کرنے کی شریح حیثیت اس کو سمجھنے سے پہلے برادی طور پر یہ سمجھیں کہ وضوح کے دوران قرآن مجید میں پاؤں کے دونے کا حکم دیا گیا سورة المائدہ کی آیت نبت چھے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فاغسیلو وجوہکم وعیدیکم الی المرافقی ومسحو برعوسکم وارجلکم الی القعبین کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو دو آرجلکم کا عطف وجوہکم کے اوپر ہے اور دونے کا حکم چہرے کا ہاتھوں کا اور پاؤں کا ہے کہ چہرے کو ہاتھوں کو اور پاؤں کو دو اور سر کا مسا کرنا ہے اب یہ تو بات بلکل واضح ہے کہ وضوح کے دوران قرآن مجید میں پاؤں کے دونے کا حکم دیا گیا جب ہم احادیث تقیبات کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے وضوح کے دوران جب موضع پہنے ہوئے تھے تو موضع پر مسا فرمایا امام جلال از سیوتی رحمت اللہ نے وہ روایات اور احادیث جمع کی ہیں تقریبا چھالیس کے قریب فورٹی سکس روایات امام سیوتی رحمت اللہ نے جمع کی ہیں اور امام قطانی نے تقریبا اٹھالیس احادیث انہوں نے جمع کی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وضوح کے دوران موضع پر مسا فرمایا اور موضع پر مسا کے جائز ہونے کے اوپر اہل سنت وجمات کا اجمع ہے سب کا اتفاق ہے چاروں امام اس پر متفق ہے اہل سنت سارے کے سارے اس پر متفق ہیں اور اہل سنت وجمات کا اجمع ہے کہ موضع پر مسا کرنا جائز ہے امام ابن المنزیر کی کتابِ الاجمع اس کے صفحہ نمبر چودہ پر رقم نمبر چودہ امام ابن المنزیر نے اپنی کتاب الاجمع میں موضعوں کے اوپر مسا کرنے کے جائز ہونے کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا کہ اس پر امت کا اہل سنت وجمات کا اجمع ہے کہ موضع پر مسا کرنا جائز ہے حتیٰ کہ امام عاظم ابو حنیفہ نمان ابن ثابت رحمہ اللہ نے اہل سنت وجمات کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے فرمایا کہ اہل سنت وجمات کی نشانی یہ ہے کہ ان تفدل الشیخین یہ کہ تُو شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانے وَتُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ اور تُو حضرت عثمان اور حضرت علی خطنین کے ساتھ محبت کرے وَأَنْ تَرَلْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ اور تُو موضعوں پر مسا کرنے کو جائز قرار دے تو موضعوں پر مسا کرنے کو جائز قرار دینے کے اوپر اہل سنت وجمات کا اجمع ہے خلاف لِلْرْرْوَافِضِ روافِض نہیں مانتے شیعہ کا موقع اس کے برقس ہے وہ اس کو نہیں مانتے بر اہل سنت وجمات سب اس پر متفق ہیں کہ موضعوں پر مسا کرنا جائز ہے اب موضعوں پر مسا کرنے کے بات باری آتی ہے جرابوں پر مسا کرنے کی کہ آیا جرابوں پر مسا کرنا جائز ہے یا نجائز ہے اور اس حوالے سے احادیث تیبات میں کیا وارد ہوا تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً احادیث جرابوں پر مسا کرنے کے حوالے سے ملتی ہیں تو ان میں سے جو ٹاپ پر روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی عبیدعود میں 169 نمبر اور جامع ترمزی میں 99 نمبر حدیث ہے 99 لیکن عجلہ محدثین اور آئیمہ نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے جو کہ حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنی عبیدعود میں اور جامع ترمزی میں موجود ہے کیونکہ اس میں قرابی ہیں ابو قیس عبد الرحمن بن سروان العودی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اس میں لفظہ کہ مسحہ علل جورہ بینے آپ علیہ السلام نے جرابوں پر مسا کیا جبکہ ابو قیس عبد الرحمن بن سروان سے زیادہ سکہ اور بڑے بڑے اوسک اور اسبت راوی حضرت مغیرہ بن شبہ سے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مسحہ علل خفے نے نبی علیہ السلام نے وضو کے دوران موضوع پر مسا کیا موضوع پر مسا کیا ہے جرابوں پر مسا نہیں کیا اور صحیح مسلم میں اب احدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں صحیح مسلم میں وہ تمام روایت امام مسلم رحمت اللہ لے کے آئے ہیں چھ سو اٹھائیس سے لے کر چھ سو چھتیس تک یہ تمام روایت اور حدیث ہیں تمام احدیث پر یہ موجود ہے کہ حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالی سے جتنے راوی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسحہ علل خفینے مسحہ علل خفینے نبی علیہ السلام نے موضوع پر مسا کیا موضوع پر مسا کیا جرابوں پر مسا کرنے کا کسی نے بیان نہیں کیا اب سوائے ابو قیس کے کوئی اور بیان نہیں کرتا ابو قیس عبدالرمان بن سروان جرابی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جرابوں پر مسا کیا چونکہ اب زیادہ اوسک اور اسبت راوی موضوع پر مسا کرنے کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں جرابوں پر تو اس اعتبار سے ان کی یہ روایت شاز ہیں بڑے اجلہ محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ان میں سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ امام یحیب بن معین امام علی بن مدینی امام صفیان سوری عبدالرمان بن مہدی امام مسلم بن حجاج القشیری امام نسائی دارکتری بیقی اقیلی اور امام نووی جہاں امام ابو دعود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے روایت نمبر 169 سنی ابو دعود میں تو ساتھ اس کے آخر میں لکھا ہے قانا ابو دعود قانا عبدالرحمان ابن مہدی لا يحدث بہاز الحدیث لأن المعروف عن المغیرات مغیرات ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مساہ علالخفین کہ عبدالرحمان بن مہدی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے اس کو روایت نہیں کرتے تھے کیوں وہ کہتا تھا کہ جو مشہور ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ سے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے موضوع پر مساہ کی ہے جو رامو پر مسئے کا مشہور ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں بیان کرتے تھے اور امام مسلم رحمت اللہ نے بھی اس پر نقض اور جرہ کی ہے اور اس بات کو ایک غیر مقلد عالم عبدالرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب توفت الاحوزی شرط ترمزی کی جلد نمبر ایک کے سفر نمبر دو سو چراسی بھی بیان کیا وہ لکھتا ہے کل تو میں کہتا ہوں والاصل ہوا غسل رجلین وہ کہتے ہیں کہ اصل پاؤں کو دونا ہے کما ہوا ظاہر القرآن جس طرح کے قرآن کے ظاہر سے سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے سے ثابت ہے کہ وضوع کے دوران پاؤں کو دعا جائے اور قرآن کے ظاہر سے عدول جائز نہیں ہے مگر ان احادیث کے ساتھ جن کی صحت کے اوپر حدیث کے اماموں نے اتفاق کیا ہے کہ احادیث المسح علی الخفین جس طرح کے موضوع پر مسح کرنے کی احادیث فجاز العدول عن غسر القدمین الیل المسح علی الخفین بلا خلاف لہذا ان احادیث کی وجہ سے قرآن کے اس ظاہر سے یعنی دونے سے موضوع پر مسح کرنے کی طرف عدول کرنا جائز ہے بلا اختلاف اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کی متواتر احادیث موجود ہیں باقی رہ گی جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث تو ان کی صحت میں آئم فن یعنی فن حدیث کے جو امام ہے ان کا کلام ہے تو اب پاؤں کو دونے سے جرابوں پر مسح کرنے کی طرف عدول متلکن کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ متلکن ہم کہہ دیں کہ جرابی جسرہ کے مرضی ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے اب متلکن ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے وَإِلَحَاذَ أَشْعَرَ مُسْلِمْ بِقَوْلِهِ لَا يُتْرَكُ الظَّهِرُ الْقُرْآنِ بِمِسْلِ عَبِي قَيْسِ وَحُزَیْلِ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد وحبی عالم نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس لئے امام مسلم رحمت اللہ لئے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو ترق نہیں کیا جائے تو ان کی اس روایت کی وجہ سے قرآن کے ظاہر کو ترق نہیں کیا جائے گا فَلِعَجْلِ ذَلِكَ اِشْتَرَتُو جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِتِلْقَ الْقُيُوتِ تو اس لئے پھر فقہانے اور علمانے یہ قیدیں بیان کی ہیں جرابوں پر مساہ کرنے کے لئے لِيَكُونَ فِي مَعْنَ الْخُفَيْنِ تاکہ یہ جرابیں موضوع کے معنی میں آ جائیں موضوع کے مشابہ ہو جائیں تو اگر جرابیں موضوع کے مشابہ ہو جائیں تو ان قیدوں کے ساتھ اس پر پھر مساہ کیا جائے گا تاکہ وہ جرابیں موضوع کے مشابہ ہو گئیں وَيَدْقُلَ تَحْتَ اَحْدِيثِ الْخُفَيْنِ تاکہ وہ جرابوں کا مسئلہ ہے وہ موضوع کی احدیث کے تحت آ جائیں فَرَآَبَادُهُمْ أَنَّ الْجَوْرَبَيْنِ اِذَا قَانَ مُجْلَّدَيْنِ قَانَ فِي مَعْنَ الْخُفَيْنِ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ جرابیں اگر مجلدین ہوں یعنی ان کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو تو ٹھیک ہے پھر وہ موضوع کے مشابہ ہیں لہذا ان پر مسا کیا جا سکتا ہے وَرْآبَادُهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمَا إِذَا قَانَ مُنْعَلَيْنِ اور بعض نے یہ کہا کہ جب جرابیں منعلین ہوں یعنی اس کے نیچے جلد اور چمڑا اور اس کے نیچے طلبہ جو ہے وہ چمڑے کا ہو تو قَانَ فِي مَعْنَهُمَا تو وہ بھی موضوع کے مشابہ ہو جائیں گی موضوع کے معنی میں آ جائیں گی وَإِنْدَبَادِهِمْ أَنَّهُمَا إِذَا قَانَ سَفِيقَيْنِ سَخِينَيْنِ اور بعض نے یہ قید اور شرط رہ گئی کہ جب جرابیں اتنی گاڑی موٹی ہوں قَانَ فِي مَعْنَهُمَا کہ وہ موضوع کے مشابہ ہو جائیں گی تو وہ بھی اس پر بھی عمل کرنا اور مسا کرنا جائز ہے وَإِن لَمْ يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ وَلَا مُنْعَلَيْنِ چاہے وہ مجلدین اور منعالین نہ ہوں تو اب اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ آئمہ حدیث نے محدثی نے اس روایت کے اوپر کلام کیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام فقہاں کا چاروں اماموں کا چاروں جو امام فقہ کے امام شافعی مالک امام احمد بن رنبل اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم تمام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ باریک جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے اور اس اجماع کو علامہ علاودین قاسانی اپنی کتاب بدائے اور سنائے کہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ترسی پر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جرابیں اگر باریک ہوں اتنی باریک ہوں کہ اگر تری اس کے اوپر لگائی جائے تو وہ جلد تک پہنچ جائے تو فرماتے ہیں کہ لا یجوز المسخو علیہما بالاجماع اس پر اجماع ہے کہ ایسی جرابوں کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہے تمام فقہانیں کم از کم اتنی شرط ضرور رکھی ہے کہ جرابیں موٹی ہوں باریک جرابوں کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں امام آزم ابو حنیفہ کا موقع بھی امام شافی مالک احمد بن عمبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہم ان میں سے یہ امام شافی رحمت اللہ کی کتاب ہے کتاب العم اور اس کی جلد نمبر ایک ہے جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر چونتیس پر امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ ہے ذکر فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں باریک ہو اور جو اس کی شرائط امام شافی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ شرائط نہ پائی جائیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاقَذَا لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہے اگر جرابیں ان مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں ہیں جو امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں اسی روایت کو جہاں میں ترمزی میں 99 نمبر روایت ذکر کی ہے تو روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُوا سُفِعَانُ سَوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِلَّمْ يَقُنْ نَعَلَيْنِ اِذَا كَانَ سَخِينَ کہ امام سفیان سوری ابن مبارک شافی احمد بن رمبل اور امام اسحاق یہ سارے کے سارے کہتے ہیں چاہے وہ جو رب منعلن نامی ہوں لیکن اتنی شرط ضرور ہے اِذَا كَانَ سَخِينَ جب وہ موٹی ہوں تب ان کے اوپر مسا کرنا جائز ہے اور اگر وہ موٹی نہیں ہے تو ان کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہے یہ ان آئمہ کا ذکر بھی آ گیا اور فقہ شافی کا ذکر بھی ہو گیا اور فقہ مالکی کے حوالے سے یہ المدونت القبرہ ہے اور المدونت القبرہ کی جل نمبر ایک سفر نمبر اٹھتر پر بھی امام مالک رحمت اللہ کا موقع بلکل واضح ہے کہ وہ بھی جرابوں کے اوپر مسا کرنے کے لئے شرائط بیان کرتے ہیں کہ ان شرائط کے اوپر جرابوں پر مسا کرنا جائز ہے اگر جرابیں ان شرائط کے اوپر پوری نہیں تو ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہے تو شرائط الگلگ ضرور ہیں فقہ کی قیودات الگلگ ضرور ہیں لیکن اس پر تمام فقہ متفق ہیں کہ جراب میں کم از کم موٹی ہونی چاہیے باریک جرابوں کے اوپر کسی کے نزدیک بھی مسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پندریویں صدی میں کچھ غیر مقلدین جو نہ وہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح مرضی ہو آپ جرابوں پر مسا کریں اور کیونکہ کچھ اثار ملتے ہیں صحابہ اکرام سے انہوں نے جرابوں پر مسا کی ہے لیکن اب اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ جو صحابہ اکرام سے اثار ملتے ہیں جرابوں پر مسا کرنے کے حوالے سے ان کا صحیح مطلب کیا ہے اور محدثین اور فقہان نے اسے کیا سمجھا ہے جب یہ بات باضح ہے کہ چاروں امام اس پر متفق ہیں اور اس پر اجمع ہے کہ باریک جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے تو انہیں وہ اثار نظر نہیں ہے ان کے سامنے وہ اثار تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جرابیں پائی جاتی تھی جن پر صحابہ نے جو نہ وہ مسا کیا ہے مسا علال جورب یعنی ان جرابوں پر مسا کرنا جائزہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں پائی جاتی تھی اور صحابہ کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی مگر موٹی جرابیں اس وقت تو باریک جرابوں کا جو نہ وہ ثبوت ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو لوگ کپڑے بھی موٹے استعمال کرتے تھے چلے جا کے جرابیں وہاں باریک ملیں تو اس وقت جو جرابیں پائی جاتی تھی وہ موٹی جرابیں تھی اور موٹی جرابیں جو ہیں اتنی موٹی کہ جو پاؤں کے اوپر ٹھہر بھی جائیں اور ان میں چلنا بھی آسانی سے مسلسل چلا بھی جا سکے وہ موضوع کے مشابہ ہو جاتی ہیں لہذا ان کو موضوع کے مشابہ اور معنی میں قرار دے کے موضوع کی حدیث کے تحت لا کے ان پر مسا کرنے کو جائز قرار دیا فقہ نے اگرچہ ان کے سامنے یہ ساری دلائل اور چیزیں موجود تھی اور اصل حکم جو ہے وہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے کے تحت رکھا ہے کہ اصل وضوع میں حکم جو ہے وہ پاؤں کے دونے کا ہے اور جہاں تک امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ کا موقع ہے وہ بھی بلکل واضح ہے کہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جرابوں پر مسا کرنے کے جواز کے قائل ہیں لیکن چند شرائق کے ساتھ شروع میں امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جرابوں پر مسا کرنے کے لیے یہ قید بھی لگائی تھی کہ وہ منعالین ہو یعنی اوپر نیچے مجلدین ہو اوپر نیچے اس کے چمڑا ہو اور منعالین ہو کہ اس کے نیچے تلوہ اس کا چمڑے کا ہو پھر بعد میں آپ نے اس قید کو شرط کو اٹھا دیا اور کم ادکم اتنی شرط باقی ہے کہ وہ موٹی اور گاڑی اگر جرابیں ہوں تو امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بھی یہی ہے اور دیگر تمام آئیمہ کا موقع بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر مسا کرنا جائز ہے حلقی باریک جرابیں ان پر مسا کرنا کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے